شریف شیوائی نمستو بھیم درشکو ہر ہر مہا دیو جائے مال اچمی آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے درشکو آج میں آپ کو مال اچمی کی پرابتی ہے تو مال اچمی کا آپ کے گھر میں کیسے آگمن ہوگا کیسے اسحائی واس ہوگا اس کے کچھ اپائے بتانے والی ہوں مال اچمی کو پسند کرنے کے لیے ایک بہت بہت اور اچھوک اپائے ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں یہاں اپائے آپ کو شام کے سمائے کرنا ہے کیونکہ پورے دن میں جو مال اچمی کا سمائے ہوتا ہے وہ شام کے سمائے ہوتا ہے شام کا سمائے چھے سے آٹھ بجے کے بیچ مال اچمی کا سمائے ہوتا ہے اس سمیں مال اچمی دھرتی پر برہمن کرتی ہیں اور ان کو منانے کے لیے اور ان کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے اپنے گھر میں استھائی واس کے لیے آپ اس سمیں کچھ اپائے کریں جس سے مال اچمی کا آپ کے گھر میں آگمن ہو اور استھائی روپ سے واس ہو جائے ایسے میں آپ کیا کریں گے ایسے میں آپ شام کے سمیں جب اپنی سندھیا کی پوجہ اور ارچنا کرتے ہیں تب شام کے سمیں ما لشمی کے سمکش آپ کو ایک دیپک پرجولت کرنا ہے آپ کو گول باتی کا دیپک جلانا ہے اور گھی کا دیپک جلانا ہے آپ کو دیپک میں دو چیزیں ڈالنی ہیں پہلی چیز آپ کو ڈالنی ہے کپور کپور کی ایک چھوٹی سی ڈلی آپ اس دیپک میں ڈال دیجئے اور ساتھ ہی میں دو لونگ کپور کی ایک ڈالی اور دو لونگ لونگ آپ کے ثابت ہونی چاہیے فول والی لونگ ہونی چاہیے کہیں سے بھی ٹوٹی فٹی نہیں ہونی چاہیے کپور اور دو لونگ ڈالنی ہے اس دیپک میں اور ما لشمی سے پراتنا کرنی ہے کہ ہے ما لشمی آپ ہمارے گھر میں آئیے اور ہمارے گھر میں رہیے ہم پر اپنا آشیوات کرپا بنائیے ہمارے دھن ویعاپار سمردھی میں دگنی کیجئے پراتنا کریے ایسی من ہی من اور آپ کے جو بھی منو کامنا ہے جو آپ ما لشمی سے چاہتے ہیں وہاں بھی آپ ما لشمی سے کہہ سکتے ہیں اور دوسرا اپائی یہ ہے کہ اگر آپ کو دھن کی کمی ہے اور آرتک تنگی بہت ادھیک آ رہی ہے تو شکروار کے دن آپ شام کی پوجا کے سمئے گائی کے دوسرے بنی کھیر بنائیں چاول کی کھیر بنائیے گاپ گائی کے دوسرے بنی چاول کی کھیر بنانی ہے آپ کو ایک کٹوری میں آپ بھوگ لگا پوجا آرتی کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں اسی سمئے ایک کٹوری میں تھوڑی سی کھیر لے لے جو آپ نے پرشاد کے لیے بنائی دھیان رکھے گا اس پرشاد کو آپ کو اس دن نہیں کھانا ہے آپ کو وہ کٹوری کا پرشاد راتری بھر وہاں مندر میں رکھے رہنے دینا ہے اپنے مندر میں اور شکروار کی راتری کو آپ کو ما لشمی کے لیے ایک اکھنڈ جو جلانی ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہی دیا بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور دیا بھی گھی کا پناہ کر ما لشمی کے سمکش رکھ سکتے ہیں اور راتری بھر اس دن کو جلنے دے اور اس کھیر کو بھی راتری بھر اپنے مندر میں رکھنے دے دوسرے دن صبح آپ اسنا نادی کریں اور جو بھی آپ اپنے صبح کی پوجا ارچنا کرتے ہیں وہاں پوجا ارچنا کریں اس کے بعد گھر کی جو مہیلہ ہے جو آپ مہین مہیلہ ہے مکھیا ہے جو پوجا ارچنا کرتی ہیں آپ اپنے گھر میں وہاں مہیلہ اس کٹوری میں جو کھیر بنی ہے وہ لے لے اور اپنے پورے گھریبار اور اپنے گھر کے پورے سدسیوں میں وہ کھیر پرشاعت کے روب میں انہیں کھلائیں ایسا گننے سے ما لشمی ادھک پرسند ہوں گی اور ما لشمی کا آسیروات آپ کو پرابت ہوگا آپ کا اگر کوئی ویپار ہے تو ویپار میں بھی دن دنگدی رات چوگنی ترقی ہونے لگے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کا پروموشن ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور آپ کے گھر میں اگر دھن کی کمی ہے اور دھن ہے مگر ٹکتا نہیں ہے تو وہ بھی ٹکنے لگے گا اور اچانک سے دھن لاب آپ کو ہونے لگے گا دیرے دیرے کر کے آپ کی آرثی کیستیتی بہت ادھک سدھرنے لگے گی دن نیوات درشکو آپ کو میرے یہ دو اپائی کیسے لگے آپ مجھے کمنٹ باکس میں آوشے بتائیے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیں جس سے میرا جو بھی نیا ویڈیو آئے گا وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا شری شیوائے نمستوب بھی ہم درشکو اور میرا ایک اور چینل ہے درشکو جس کا نام ہے برد تیوہار پوجا میں اس کا سکرین پر آپ کو ایک فوٹو دے دوں گی آپ وہاں پر بھی جائیے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کے ساتھ پریس کر لیجیے اس پر بھی آنے کو ویڈیو ہے آپ کو مل جائیں گے شری شیوائے نمستوب بھی ہم درشکو دھنیواز